نمازکار دوستو ہمارے چینل کے اندر آپ کا سباگت ہے دوستو منوشیہ ویسیس پرکار کی سکتیوں کے ساتھ اس انسار کے اندر ہے اسی وجہ سے دوستو انسان نے جب سے دھرتی پر زنم لیا ہے تب سے اس کا ترقی ہی ترقی ہوا ہے اور باقی سارے جانور وہی پر رہ گئے ہیں انسان کی اتپتی بھی جانور سے ہی مانی جاتی ہے لیکن دوستو دیکھتے دیکھتے انسان اپنے آپ میں اتنا بدلاو لکھ رہایا اور دوستو وہ ہوا ہے اس کی ساتھ انیک پرکار کی سکتیاں دیوتاؤ کا آسیرواد اور ساتھی ساتھ اس کا سکاراتمک پربھاو ہونی کی وجہ سے دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کئی بار دوستو کیا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر آرٹھک تنگی آ جاتی ہے لاکھ پریسن کرنے کے بعد بھی پیسو کی سمیشیاں ہمارے آج پاس بنی رہتی ہے تو دوستو کچھ لوگوں کے پاس پیسو کی کوئی پرکار کی چنتہ نہیں ہوتی لیکن انہیں اس سماج کے اندر مان سمان پراب نہیں ہو پاتا سماج کے اندر انہیں عجت نہیں ملتی تو ان کو وہی چاہیے کہ انہیں ین کن پرکاریں سماج کے اندر عجت چاہیے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دوستو کسی پرکار سے دکھ دارونیاں نہیں ہیں لیکن بیماری ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی پیسے کی کمی نہیں ہے لیکن ہمیسا بیماریوں سے گرست رہتے ہیں تو دوستو چاہے سمیشیاں کیسے بھی ہو ان کا ایک نچھوڑ میکتی کو دکھ دیکھنا ہی ہوتا ہے لیکن دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں آپ کی نابی کے زیرے ایسے اپائے جو کرنے ماتر سے ہی آپ کی ان ساری پرکار کی دکھ تکلیف دور ہو جائے گی تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دھن پرابتی کے ویسے میں تو آگے بڑھنے سے پہلے کمنٹ کے اندر جائے مہالکس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو صحیح اور سٹھیک زانکاری ملتی رہے دوستو سب سے پہلے دھن پرابتی کے لیے تو آپ کیا گئے سکروار کے دن کا چین کریں یا پھر آپ رویوار کے دن کا چین کریں اس دن آپ صبح جلدی سنار آدھی کر لیں اور آپ اپنی جو نابی ہوتی ہے اسے اگدم سوچ کر لیں نابی کو تھوڑا سا اس دن ساپ کر لیں اس کے اندر جتنا بھی پرکار کا کچھرا آدھی جمع ہے آپ کو اس دن اچھی طریقے سے ساپ کر کے نکال دینا چاہیے اس کے بعد آپ کیا کریں کہ آپ اس پرکار کا کپڑا پہنے کہ آپ اپنے نابی آپ کی دکھائی دینی چاہیے چاہیے مہیلا ہو یا پوروس ہو آپ کو اس پرکار سے کپڑا پہن کر بیٹھنا ہے اس کے بعد آپ بھگوان کی پوجہ کریں اب بھگوان کی پوجہ کرتے سمیں آپ ماتا لکشمی کو آپ دھوپ دیپ آدھی چڑھائیں اور ماتا لکشمی کو کم کم آدھی چڑھائیں اور کم کم چڑھانے کے بعد جو دوستو جو ماتا لکشمی کے پیروں میں کم کم گھرا ہوا ہوتا ہے یا ماتا لکشمی کے پیروں کو اس پرس کرائیں اور اس کم کم کو کیا کریں کہ آپ سکروار کے دن یا رویوار کے دن اپنی نابی کے اندر لگا لیں دوستو اس کے بعد ایسا کریں گے کہ آپ جب بھی چاہیں گے آپ کو سامنے والے دھن پرابٹی کے مارگ پرسست ہو جائیں گے ایک نہیں چار مارگ سے دھن آتا ہے اور دوستو ایسا کم کم آپ کہاں سے لے کر آئے تو ایسا ابھی منتری کم کم دوستو ماتا لکشمی کے مندر میں ہی پجاری جی سے بول کر آپ لے کر آئیں جہاں ماتا لکشمی کو کم کم چڑھایا جاتا ہے وہاں سے آپ لے کر آ جائیں نشی طور پر اندھن کے بھنڈار آپ کے بھر جاتے ہیں دوستو کئی لوگوں کو کنڈلی کے اندر اس پرکار کے دوست ہوتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر مانگلی کام نہیں ہوتے جیسے کہ آپ کے گھر کے اندر ویوہاں کے کام نہیں ہو رہے آپ کی سگائی نہیں ہو پا رہی لڑکا ہو یا لڑکی بہت زیادہ آپ کو ویوہاں کے کاریوں کے اندر دکتہ آ رہی یا پھر گھر کے اندر کافی سمیں ہو گیا کسی پرکار کا مانگلی کاریہ نہیں ہوا پتی پتنی کے اندر ہر سمیں انبن رہتی ہے لڑائی جھگڑا رہتا ہے آپ چاہتے ہیں ماتا لکشمی اور بھگوان وشنو کے بھاتی بھگوان مہادے اور ماتا پاروتی کے بھاتی آپ کا رشتہ آپ بہت زیادہ سمیں تک چلنے والا ہو اور ساتھی ساتھ ویوہاں کے یوگ بنے اور پریوارک جھگڑے نہیں ہو تو دوستو گروہار کے دن اور منگلوار کے دن اور اس صبح نہانے کے بعد آپ جو ماتا لکشمی کو اور بھگوان وشنو کو جو حلدی چڑھاتے ہیں اس حلدی سے آپ کو اپنے نابی پر آپ کو تھوڑا سا لگا دینا چاہیے بس ایک انگولی کے اوپر لے اور اسے لگا لے گروہار کے دن جو آپ بھگوان کی پوجا میں استعمال حلدی کرتے ہیں اس کو لگا دے ایسا کرنے سے منگلک دوش نہیں ہوتے منگلک کاریاں آپ کے ترنت بن جاتے ہیں اور آپ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پر آپ کا مان سممان ہوتا ہے اور گھر کے اندر منگلک کاریوں کے اندر کمی نہیں ہوتی دوستو کئی لوگوں کو اٹریکشن بہت زیادہ پرباویت کرتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف دیکھیں لوگ ان کی طرف آکرشت ہو اور ساتھی ساتھ وہ منہی من کی سویکتی کو چاہتے ہیں تو اجہار نہیں کر پاتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ منہی من چاہتے ہیں اور اجہار نہیں کر پاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اجہار ہو جائے تو دوستو ترنت آپ کو ایک کام کرنا چاہیے کہ نابی کے اوپر آپ کو ایک اتر آتا ہے اتر آپ کو گلاب کا وہ اتر آپ کو لگانا چاہیے اس سے یہ حلاب ہوگا کہ سابنے والا وقتی آپ کی طرف ابھی منتریت ہونے لگے لیکن کیا کریں اس اپائی کو کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ ایک بادار سے اتر خرید کر لے کر آ جائیں اور اس اتر کو لے کر آنے کے ساتھ آپ کو کچھ چیزیں اس کے ساتھ کرنی ہوگی پہلے آپ اس اتر کو رکھیں اور ایک دیپک جلائیں یہ کام دوستوں آپ کو راتری گیارہ بجے سے بارہ بیجے کے بیچ میں پہلے اس کو ابھی منتریت کرنے کے لئے کر رہا ہوگا دیپک جلائیں اور دیپک جلا کر آپ کیا کریں کہ ایک پیپر لے اور پیپر کے اوپر جس وقتی کو ویسیس روح سے اکشت کرنا چاہتے ہیں یا سبھی لوگوں کو آپ کو نام لکھ دیں دوستو اس بات کا دھیان رکھیں یہ اپائی جب بھی آپ کریں کسی بھی وقتی کا نقصان کرنے کے لئے یا کسی بھی وقتی کا برا چاہنے کے لئے اپائی آپ کو نہیں کرنا ہے آپ اس کے بعد اس وقتی کا نام لکھیں اور اس دیپک کے اوپر وہ کاغج رکھ کر اس کاغج کو جلا دیں اس کے بعد دوستو ترند کیا کریں اس کاغج کی دوستو جو راک رہتی ہے اس سے آپ جو اتر ہیں اس کو سات بار دیپک سے اوپر گمائیں اور منتر بولے اس منتر کا جاب کریں اور اس کے بعد اس کاغج کی راک کے اوپر اس اتر کو چھٹک دیں دوستو وہ کالی راک اتر کے ساتھ اپی منتریت ہو جاتی ہے اب کیا کرے اس کو اگر آپ اپنی نابی پر لگا کر سامنے والے وقتی کا نام لے کر سامنے والے وقتی کے پاس جاتے ہیں تو دوستو وہ وقتی آپ کی طرف آکرسیت ہو جاتا ہے وہاں آپ کے وص میں ہو جاتا ہے چاہے ایک نہیں ہجاروں کی بھیڑ ہو وہاں بھی آپ کا کہنا ماننے والی ہوتی ہے بس ماتر اتنی سی نابی کے اوپر یہ سکتی سے دوستو ویشیشک پرکار کا کوئی کام ہوتا ہے تو وہاں بھی بن جاتا جیسے کوئی محلہ ہے اسے پتر پرابتی نہیں ہو پا رہی یا اس کو سنتان پرابتی نہیں ہو پا رہی نہ تو لڑکا ہے نہ اس کی جیون میں نہ لڑکی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جیون کے اندر اچھی اور عجلسوی سنتان ہو تو یہاں آپ کام کریں گے تو نشط اور پر آپ کو سنتان پرابتی ہو جائے گی کیا کریں مہادیو کے مندر میں ایک ویشیش پرکار کی ارزا سیولنگ سے نکلتی ہے سیولنگ ایک لنگ کا روپی ہی ہے آپ وہاں سیولنگ کے اوپر جائیں اور وہاں پر آپ جائیں اور پرتھی تین آپ سومبار کے دن کا چین کر لیں بیل پتر کے ساتھ مہادیو کے مندر میں جائیں وہاں پر اوم نمشیوہ اس منتر کا آپ کو لگاتار جاب کرنا ہے اور پھر مہادیو کو بیل پتر کے ساتھ جل ارپیٹ کریں اور دوستو جو مہادیو کو جل ارپیٹ کیا جاتا ہے اس جل کی کچھ بوند اگر آپ اپنی نابی پر لگا لیتی ہے جو ویواہی تو مہلا ہے تو اسے اچھی سنتان کی پرابتی ہوتی ہے اوجسوی سنتان کی پرابتی ہوتی ہے اور ان کے کنڈلی کے اندر سنتان کا یوگ نہیں تھا کافی سمیں ہو گیا سنتان کا یوگ نہیں تھا تو سنتان کا یوگ ان کو دیکھنے کو مل جاتا ہے بس ماتر مہادیو کو چڑھایا گیا جل اپنی نابی پر لگانے سے یہ بھی ایک ویسیس پرکار کا چمتکاری اپائے ہے لیکن اس بات کا دھیان رکھیں اس جل کو لگاتے سمیں کوئی بھی مہادیو کی سیوہ آپ کو نہیں دیکھیں کوئی انیہ وقتی آپ کو دیکھتا ہے تو سمجھ لیجئے دوستو آپ کا کام بنتا ہوا کام آپ کا رکھ جائے گا اسی وجہ سے اس بات کا بھی آپ کو ویسیس دھیان رکھنا چاہیے دوستو اگر آپ کہیں ویسیس پرکار کے رات کو آپ کو نیند نہیں آتی انہیں ایک پرکار کے آپ کو سپنے آتے ہیں بری سپن آتے ہیں آپ کو کسی نہ کسی کارن سے آپ کی نیند کھل جاتی ہے یا پھر دوستو آپ کو ہر سمیہ درگٹنا کا بھے رہتا ہے تب آپ ایک کام کے لیے کہ مہاکال کو جو بھسم چڑھائے جاتی ہے مہاکال کو جو بھسم سے ابھی سے کیا جاتا ہے اس بھسم کو یا پھر کاماکھا مندیر کے اندر ملنے والا جو دوستو سندور رہتا ہے اس سندور کو آپ لے کر آئیں اور اس سندور کو آپ اپنی نابی کے اوپر لگائیں ایسا کرنے سے دوستو آپ دیکھیں گے کہ اس کا پریورتن ایسا ہوگا کہ آنے والے سمیہ کے اندر آپ کو اچھے نیند آنے لگ جائے گی آپ کو کسی پرکار کا بہر نہیں رہے گا اور ساتھی ساتھ کوئی بھی آپ کا بال بانکہ نہیں کر پائے گا اگر آپ مہا دیو کو چڑھائی جانے والی بھسم یا مہاکال مندیر کا ملنے والا سندور اگر اپنی نابی پر رو جانا لگاتے ہیں اس پرکار کی ساری باد آئیں اپنے آپ ہی آپ کی ٹل جاتی ہے تو امید ہے جانکاری آپ کو اچھے لگی ہوگی ایسی انیہ جانکاریوں کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے دھنیواد مطروں جیسے رامطروں